ان کے مہمان تو ان کے حوصلہ افضائی میرے خیال ہے آپ کو زیادہ قدمی سائے تمام تاریخیں اور حمل و سناؤس پا پرکتنان کے لئے یہ تمام جہانوں کا پانے والا ہے اور دلدو سلام محمد و آلین محمد جو دی ہوئی رشوت کو خرچی سمجھ کر رکھ لے پھر انہی بیتوں سے حج کر کر خود کو حاجی کہلوائے تو ایسی اشرف المخلوقات سے ہر مخلوق پناہ مانگتی ہے صدر علی وقار اپنے مفاق کی خاطر دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے طاقت اور عرضے کا غیر قانون استعمال کر کے قانون کی دھجیاں اڑانے کو کرپشن کہتے علی وقار میرا ملک ایک اسلامی جمہوری ملک ہے جس کا آئین قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں بنایا گیا مگر بدکسپتے سے اہار وہ کام ہوتا ہے جو اصل تعلیمات کے برقس ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں آج پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں جس پہ رشوت نہ لی جاتی ہو فرمایا گیا سود حرام ہے آج پاکستان کی کوئی ایسی بینٹ نہیں جس پہ سود نہ لی جاتی ہو جنہ کی سزا کتا چنائے گئی ہے آج تک نہ زینب نہ حسنور اور نہ نمرتا کماری کے قاتلوں کو آپ پتا چل سکا علی وقار ایک بات بہتا کتا چلوں کہ کرپشن سزا سے نہیں کڑی نگاہ سے ختم ہوگی اور نگاہ رکھیں گے قومی ادارے اب جب ادارے ہی خود مقتار نہ ہو تو اس کا الزام کس کے سر دے علی وقار بنیہ کا حرم و معاشرہ ترقی کرنے لگتا ہے جب اس کے اداروں میں کرپشن غیر جانبداری اور خود مقتاری ختم ہو جائے علی وقار آپ شاید میری بات سے استفادہ نہ کریں اس پر پاکستان کا کوئی ادارہ نہ غیر جانبدار ہے نہ کرپشن سے پاک ہے اور نہ خود مقتار ہے کیونکہ اگر ادارے خود مقتار ہوتے تو ایک دری ملک جسا سارا انحساس زراد پر ہے وہ گندو مرچینی باہر سے نہ مقبتا اگر ادارے خود مقتار ہوتے تو ایک نیترل ارشٹیٹ کے درجہ لیے یہ ملک بجلی کے بواران میں نہ پسا ہوتا اگر ادارے خود مقتار ہوتے تو دنیا کی چکٹی سب سے بڑی قول رکھنے والے ملک میں سیکیورٹی کے مسائل نہ ہوتے اگر ادارے خود مقتار ہوتے تو دنیا کی جسے نمبر پر بلند تری چوتی اور کسے نمبر پر حسین تری سیا nego الی Tschon ہوتا حالی بکار آج اگر ہمارا عدلیہ آزاد ہوتا تو فیصلہ کسی کے فون کار پر نہ دناتا آج آج اگر موٹمہ پولیس آزاد ہوتا تو یوں آئی دی سندھ کو اقویٰ کر کے زبردستی کسی کی گرفتاری نہ لگاتی ہے حالی بکار آج اگر ہمارا کرپشن آج ہمارا تعلیمی نظام کرپشن سے آزاد ہوتا تو آج تک ہم قوم کو نہ جانے کتنے عبدالقدر خان اور اگر کانون نافذ کرنے والے ادارے گہر جانیتار ہوتے تو ملک میں گندوں اور چینی کا بوران نہ پڑتا آج اگر ایف پی آر آزاد ہوتا تو تمام عرب پتی لوگوں سے ٹیکس حصول کر کے گرفت میں بسی عوام کو ریلیف فرام کرتا علی بکار ریلیف فرام کرتا اور علی بکار انوان میں کہا گیا کہ ترقی آفتہ معاشرہ بنا رہا ہے علی بکار ترقی آفتہ معاشرہ معاشرے کا مطلب فرد کی ذاتی زندگی سے لے کر افراد کی اجتبائی زندگی کے ہر ایک پہلو کو کہتے ہیں مگر ہمارے معاشرے میں دفتر کے معمولی چپڑاسی سے لے کر ایوانیں اقتدار کے عالی مستد نشی تک سیاستداروں کی بھاری اکسرت سے لے کر محکمہ پلیس کے افسروں ملازمی تک عدالتی نظام کی کالی بھیڑوں سے لے کر مسجد و ممبروں محراب سے جانے والے مذہب کی ٹھیک اداروں تک سب کے سب کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں علی بکار آج میں ملک کے ایک طرف ملک کی چوبیس فیصد آبادی کو بھوک افلاد اور مزرے سیحت پانی پی کر مرتے دیکھتا ہوں تو دوسری طرف حاکمہ وقت کے کتوں کو بڑی بڑی لگزری گاڑیوں میں شیر کرتے اور فارم ہاؤسوں میں پلتے دیکھتا ہوں آج میں ملک کے سہین بیرزگار نوجوانوں کو ہاتھوں میں ڈگری لیے خودکشی کرتے دیکھتا ہوں تو دوسری طرف ملک میں میرے کا جنازہ نکلتے حکومنانوں کی سپارچ پر نائل لوگوں کی بھرتیاں ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا جلتہ نشمن یہ کہہ ہوتا ہے کہ محبت گولیوں سے بھو رہے ہو وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو گمان تم کو کرستہ کٹ رہا ہے یکی مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو یکی مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو سماتو کا بیت سکر مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو